سمسکر آپ کا ہماری نیوز چینل میں ہارڈک سواگت ہے میں آپ کا دوست چندرپال اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں ہریانا نیوز نیشن بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے جہاں ہریانا میں بینیوال کو لے کر شیاست گرمائی آجیا چوٹالا نے دیا بڑا بیا ویڈیو کو سنسل کے ان تک جرور دیکھیں گا اریانا میں باز پاہ جزپا کے بیچ راجنیتی گھڑ چوڑ کرنے میں اہم بھومکہ نیوانے والے مینو بینیوال کو لے کر شیاست اب تیز ہو گئی ہے مینو بینیوال اینلاباد ویدانش باچہتر کے گاؤں ترکا والی میں رہنے والے ہیں ان کا پریوار آسٹریلیا میں رہتا ہے مینو پسلے کافی سمیں سے اینلاباد میں سرکاری وینیجی طریقے سے پبلک کے کام کرا رہے ہیں پورو مکہ منتریوں پر کا چوٹالا کے نیترٹا والی انڈیئے نیشنل لوگ دل میں دو پھاڑ ہونے کے بعد مینو بینیوال جنمائک جنمتہ پارٹی کے ساتھ آ رکھ گئے تھے ججبہ کہوں پردیش میں کھڑا کرنے سے لے کر دس ویدائکوں کے جیت کے بعد باز پا کے ساتھ سرکار میں سائمل کرانے تک میں ان کی بھومی کا کشی سے چپی نہیں ہے اریانا مینو بینیوال سب سے حدیق چرچہ میں تب آئے جب جنمائک جنمتہ پارٹی کے پردان مہاشر شیو دیگویجے سنگھ چوٹالا نے انہیں پچھلے دنوں بہر روپیہ بول دیا تھا دیگویجے چوٹالا کے اس بیان پر سیاست کو گرم کرتے ہوئے انہی لوگ کے پردان مہاشر شیو گئے ایل آباد کے ویدائے کے آبیج چوٹالا نے چھٹکی لی کی ججبہ میں ایک بہر روپیہ اور ہے اس دوسرے بہر روپیہ کی سنبھاویت نام کو لے کر پردیش میں بیان چھٹ گئی تھی اپو مکہ منتری دوشن چوٹالا کی مینو پر دیئے گئے دیگویجے کے بیان سے شہمت رہی تھے اب ججبہ ایکس پورو ایوام پورو سانسد دوکٹر آجی شنگ چوٹالا نے مینو بینیوال کو اپنا عجیز پریہ بتا کر تمام طرح کی اٹھکلوں کو خارج کر دیا ہے آجی شنگ چوٹالا نے سومار کو کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مینو بینیوال نے ججبہ میں کسی پد پر رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا لیکن اب وہ بینہ پد کے ہی پارٹی کے لیے سمرتی تروپشے کام کرتے رہے وہاں میرے پریہ ہو سکتا ہے کہ دیگویجے اور مینو کے بیچ آپس میں کوئی بات رہی ہوگی اس لیے دیگویجے نے مینو کے پرتی ایسی ٹپنی دی ہے لیکن مجھے یہ سوکار کرنے میں کسی طرح کی ہچک نہیں ہے کہ مینو بینیوال میرا اپنا ہے اس نے پارٹی کے لیے پرتیکس روپشے کام کیا ہے بتا دے کہ مینو بینیوال کو لے کر ججبہ میں بیواد کی ستھیتیش لیے دیکھی گئی ہے کیونکہ وہ کئی مورچے پر بارتھے جنتہ پارٹی خاص کر مکہ منتری میں اور لال اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی کام کرتے دیکھے گئے مینو اپنے دمکھم پر پردان منتری تک سے مل چکے ہیں کئی کینڈریہ منتریوں کے ساتھ ان کے اچھے رشتے ہیں سرکار میں جب بھی کٹ بندن پر کسی طرح کی آج آتی ہے تب ہی وہ دونوں دلوں کے بیچ ستر لہر کا کام کرنے کے لیے آگے آتے دیر نہیں لگاتے مینو بینیوال ایل آباد میں پوری طرح سے سکری ہے اس لیے قیاس لگائی جا رہی ہے کہ وہ بازپا کے ٹکٹ پر وہاں سے چناؤ لڑ سکتے ہیں علاقہ ابھی تک ایسا کوئی سنکیت بازپا میں جذبہ دونوں نے نہیں دیئے ہیں بنے رہے چناؤں کے ساتھ ملتے اگلی ویڈیو میں دھنے بات